جس جس روپ میں بھی جلوہ نما ہوئے ہیں اللہ نے وہ روپ کیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے اس لئے میرے نمی کا ہر طریقہ زندہ رہے گا ہر طریقہ زندہ رہے گا اس لئے گائیو لڑانا کرو دین کے نام پہ لڑانا کرو وسطِ ذرق پیدا کرو محبتیں رکھو علفتیں رکھو اگر تاثب کا شکار ہو گئے ہمیں چھیک ہیں باقی سارے غلط ہمیں صدقے باقی سارے جوٹے ہمیں ہدایت پر باقی سارے گمراہ یہ اللہ کی رحمت کو بند کر دینے والی بات ہے اور یہ اللہ کے پیغام اللہ کے پیغام کو نہ سمجھنے والی بات ہے اور اللہ کے نبی کے مقصد زندگی کو توڑ دینے والی بات ہے میرے نبی نے ہمیں امت بنایا امت بنایا امت بنو اختلاف کے بعد وجود محبت رکھو جوڑ کے شلو یہ کہاں ظلم حصیتہ میں ہے میں نے ایک آدمی سے مصافح کیا اس نے دونوں ہاتھ یوں کر لیا مصافح جیز ہی کوئی نہیں مصافح تو کافر سے بھی ہو سکتا پھر میں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اس نے پھر یوں کر لیا کنے کسی نے اس کو یہ پڑھایا ہوگا اور اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے دین سمجھ کے اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے اتنی بڑی فاش غلطی صحیح سمجھ کے کر رہا ہے کسی نے تو یہ زہر اس کے اندر بھولا اور مصافح تو کافر سے بھی ہو سکتا میرے نبی نے ابو جہل کو گھر بھولا سے روٹیاں کھلائی ہیں عبدالعبداللہ بن عبیعیہ سے منافق کا جہازہ پڑھایا ہے سارے منافقوں کا پتہ تھا کسی ایک پرمولی نے کہا منافقی نے بچ کر رویہ جب صرف ایک صحابی کو بتا کر گیا حضرت حضائبہ اور انہیں کہا آگے نہ کسی کو بتانا بس راز رکھنا بھائیو یہ کون سا دین آیا ہے یہ کون سی شریعت آئی ہے مصافح تو پکے کافر سے کیا جا سکتا ہے تو یہ آدمی کہا میں مسلمان ہوں دنیا نے تیرے سے مصافح بھی جائز نہیں ہے ایسا ظلم و ستم جب دین کے نام پر ہوگا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی لا تنازعو فتفشعو و تذهب ریحکم واتسمو بحبل اللہ جمیعہ ولا تفرقو میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل لکھائے ہو صحابہ نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں اچھا ہے جہاد وہ نہیں صحابہ نے کہا نماز کا اچھا عمل ہے وہ نہیں مقاہج کا حج بھی اچھا عمل ہے وہ نہیں اسلام کا مضبوط عمل کنسا ہے یہ حدیث نماز بھی اچھا ہے حج بھی اچھا ہے جہاد بھی اچھا ہے علاقہ میں جماعتوں کو باہر نکال دیتے ہیں بڑھ رکڑوں کافر آگئے وحبی آگئے اور اگر یہ برے ہیں ان کو اس سکھاؤ نکالنا کونسا سبھر ہے تو یہ برے ہیں غلط ہیں تم کو روٹی کھلاو تمہارے نبی نے کافروں کو روٹی کھلا دیتے ہیں حضرت علی نے کھانا بھلا کر اپنے گھر میں بٹھا کے کھانا کھلایا اب بات کرنے کے ابو اللہ نے بات بگاڑ دی اٹھو 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 بات ختم ہو گئی اگر دن علی کھانا پکا قریش کو بھلا حضرت علی نے کھانا بنایا پھر چالیس قریش آئے گھر میں کھانا کھلایا ہے پہ بات کرنے لگے اپر اٹھ کے چلے گئے تیسے دن کہا علی کھانا پکاؤ قریش کو بھلاو تیسے دن پھر کھانا پکایا قریش کو بھلایا دو دن تو کھانے کا انتظار کرتے تھے کہ کھانے کے بعد بات کروں گا وہ کھانا پھا کے اٹھ جاتے تھے تیسے دن آپ نے کیا کیا انہیں کھانا شروع کیا آپ نے تولیق کرنے شروع کی وہ کھانا ہے کہ آپ دعوت دینے اتھانے سے اٹھنا تو ایک دعوت کے ہم تو اس میں آپ نے ان کو یوں بات سنا ایک کھانے کھلا کے پکے کافر یہ جو مستر اٹھا کے تمہاری مسجد میں آئے ہیں یہ تو یہ نہیں کہتے ہیں ہم کافر ہیں وہ مسلمان ہیں وہاں سے لوگ نے یہ مسلمان اس تو ہورن اندروں ہورن تو چلو اگر یہ اندروں ہورتے ہیں انہوں سے کھاؤ چلو روٹی نہ کھاؤ روٹی تو آپ نہیں کھا دی جانے شاہر اپنی کی تھی جانے چلو نانسو سے بندے ست دو نانا کلمہ ستا کرو نانسو سے نماز ست دی کرو نانا ایمان ستا کرو یہ کونسا طریقہ ہے کہ مسجد سے نکال دو کڑھو 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 میں نیا میں آتا جماعت میں یہاں تو یہ گاؤں میں پہنچے تو مولی صاحب آگئے ہیں وہ نے سات گاؤں کے آزمان ہمارے بستر چاہ چاہتے باہر مارے نال گالی کڑھن نال بستر سٹڑھن تب گالی بھی ماما گھنے دیا یہ چنگا عاشق رسول ہے مزید اچھ بیٹھا ماما پنی اندر سانو آجا تسی گستا کے رسول ہے تو میں عاشق رسول ہوں تو نہ مان شڑی نہ بین شڑی تو کچھ اپنی عقل میں استعمال کرو بھائی مسافر جو تمہاری مسجد میں آیا ہے وہ تمہاری پناہ میں آیا ہے اندلوس کے قاضی تھے میرے ذہن سے نام نکل گئے ایک شخص آیا کہا جی مجھے پناہ چاہیے آپ کے گھر میں میرے پیشے لوگ ہیں عیسائی تھا عیسائیوں کے لباس الگ ہوتا تھا کہا آجا بیٹا تجھے پناہ ہے آجا تو اس کو کمرے میں بٹھائے چھوڑے بات محلے کے لوگ آئے لاش اٹھا ہوئے کیا دیکھا آپ نے ایک اکلوتے بیٹے کی لاش کہا جی اس کو ایک عیسائی نے قتل کر دیا ہے اور وہ بھاک کے ادھر کہیں محلے میں چھوڑ گیا ہمیں نظر پتہ نہیں تلا کہ ادھر چھوڑ گیا ہے تو کائزباب نے فرمایا تلاش کرو اسے تلاش کرو اور بچے کی تجیز و تفقین کا انتظام کیا جائے غسل کفن جنازہ دفن فارغ ہوئے راست کاسی ریت گئی آئے دروازے پہ تو سکتی جس میں اس کو ٹھڑایا تھا اس نے دروازے کھولا تو سامنے کھڑے ہوئے ایک آج میں ایک کھیلی ایک آج میں کھانے کا برطن کہ بیٹا تم جانتے تم نے کس کے گھر میں پناہ لی ہے کہ جی نہیں کہ جس کے چراف کو تم نے بجھایا ہے اسی کے گھر میں تم نے پناہ لی ہے میں اس کا باپ ہوں جسے تم نے قتل کیا ہے تو میں تمہیں زبان کا گول دے چکا ہوں میرا ہاتھ کچھ پہ نہیں اٹھے گا جا میری طرف سے تم آزاد ہے باہر پکڑا جائے تو میں زمانت نہیں لیتا ہوں یہ کھانا ہے یہ پیسے ہیں یہاں سے نکل جا میں اپنے گول میں جھوٹا نہیں پڑنا چاہتا یہ کہاں کہ شریعہ مسیح تو کٹ دو گے مسیح دو گے دو گے وہ کتہ وڑ جالے تو مسیح دو وڑ دو ہکم کوئی نہیں کتے کا جھوٹا ناپاک ہے کتے کا جھوٹا ناپاک کتے کا جسم ناپاک نہیں ہے جھوٹا صرف سور ایک ایسا جانور ہے جس کا جسم بھی ناپاک ہے جس کا جوٹا بھی ناپاک ہے کتہ وڑ جائے تو مسجد دھونے کا حکم نہیں ہے انسان مسجد میں آیا ہے کلمہ پڑھنے والا نماز پڑھنے والا چیرے پہ داڑی سر پہ پکڑی ماتھے پہ میرا اگر مسیح دو گو مسیح دو گو یہ کیا جہالت اور ظلم ہے میرے بھائیو اگر تبلیغ کا کام گسا کے رسول بناتا تو جنیس جنسیل میں ہورا سے اندر میں مبجاہی رکھ جاوے جائے اور کام بھیڑ کر رکھ وہ ناچنے والے تیج توتر کر ممبر رسول کے گٹھا مجھ سے بڑی اس کی داڑی ہے مجھ سے بڑی وہ پکڑی بانتا ہے تو یہ گستا کے رسول بنا کہ عاشق رسول بنا تم تو دس روپے نہ چھوڑو اور جب اس نے گانا چھوڑا اس کا کارو بار تو گانا ہی کھو تو کچھ تھا نہیں تو اس نے مجھ سے بات کی کہہ والدہ آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں کہ ماں کو دوائی لاکے دے سکتا آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں ماں کی دوا خرید سکوں اور جب وہ یہ کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ماں کی دوا خرید سکوں دو سی تر پیسی کوکا والوں نے ساڑھے چار کروڑ روپے کی پیش کشیئے دی کہ دس گانے گا کے دے دو ایک ایسر تیار کر کے دے دو دس گانوں کی ساڑھ چار کروڑ روپے ہم سے لے دو یہ کچھ کے رسول میں ٹھوکرائے گا یا گصا کی رسول میں کہا نہیں اب حرام راہوں پہ قدمیں اٹھے گا ایک پیسہ حرام کا میرے گھر میں نہیں آئے گا چاہے میں مروں چاہے میری ماں مرے تو اللہ نے حلا نہیں کھول دیا دو سال پہلے انہوں نے ملاقاتوں میں سے کہنا کہ مولانا صاحب میں یہاں گانے گانے آیا کرتا تھا آج میں یہاں دولید کرنے آئے میں یہاں گانے کا وفد موسیق کہاں نے بجانے والوں کا وفد آتا تھا آج میں اللہ کی رحمے آیا رہا ہوں حج میں اکٹھے تھے حج میں اکٹھے گیا تو چھے سو حجوں کا قابلہ لے کر گیا تھا کوئی تیارتی پر تیارتی نہیں تیارتی بفد نہیں تھا یہ بہت سے جو ٹرابل ایجنسیاں کر رہی ہیں حاجیوں کو لے جاتا ہوں اس میں پیسے کماتے ہیں بناتے ہیں اس نے اپنی جے سے ہی لگائے میں ساتھ تھا حج میں اس کے ساتھ تو چھے سو حاجیوں کو لے کر گیا تھا تو دس منظرہ عمارتی جس میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے اوپر بہت بڑا کپڑے پر لکھ کرنا جے جے جنیت جمشید ایک بینڈر لٹکایا ہوا تھا تاکہ کوئی حاجی چونکہ نئے پہنچے ہوتے ہیں تو دوسرے نظر پڑے تو اپنے بینڈ کا پتہ چل جائے کہ میرا یہاں ٹھکانہ ہے اسے کہنے کا بھولانہ صاحب آپ دیکھ رہو میرا یہ نام کا اشتہار مکہ کے مکہ میں لگا ہوئے مکہ میں میرے نام کے اشتہار لگتے تھے شراب خانوں کے آگے جوہ خانوں کے آگے رکس گاؤں کے آگے کہ آج جنیت جمشید فلان جگہ گانا گا رہا ہے آج جنیت جمشید فلان جگہ پوفامس کر رہا ہے آج جنیت جمشید کا پروگرام فلان کلاب میں فلان ہوتل میں ہے میرے نام کے اشتہار کلبوں کے سامنے شراب خانوں کے سامنے جوہ خانوں کے سامنے لگتے تھے کہ میرے دیکھنے والی یہی لوگوں سے آج میرے نام کا اشتہار اللہ کے گھر میں لگا ہوا اس لئے میرے بھائیوں حکمران ٹھیک ہو یا نہ ہو ہم تو ٹھیک ہوں وہ توبہ کریں یا نہ کریں ہم تو توبہ کریں وہ اللہ کو نراد کریں یا راضی کریں ہم تو اللہ کو راضی کریں ہم تو اس کے لئے توبہ کریں تو اس لئے بھائی سارے بھائی توبہ بھی کرو اور اپنے زندگی کا رخ بھی بدلو اور اس کے لئے چھارچر مہینے چلے چلے لگا کر اپنی زندگی کی ترقیب قائم کرو اس غفلت میں موت آگئی تو بالکل بے قیمت ہو پہ مریں گے نہ یہ جہان بن سکے گا نہ وہ جہان بن سکے گا اللہ نے امن کی توفیق ہوگی